مانکہ اگپتہ ڈپٹی سی ایم نے انڈیان پریڈنا محلہ گرام سانگٹھن کے کاروں کا نیرکشن کیا اور سموہوں کی محلہوں سے باتشویت کر تیرنگے جھنڈے کے مہتو کو سمجھایا اکموکی منترکیش پرساد موری نے گرام لولائی میں سو تیرنگے جھنڈے بھی خریدے انہوں نے کہا کہ سوہم ساہیتہ سموہوں کی محلہوں کی راشت دوج بنانے کا سرحانی ہے راجش گرامی راجیوی کامشن سے پراپت جانکاری کے انصار جھنڈہ بنانے کے لیے پردیش میں 9361 ساہیتہ سموہوں کی 37725 محلہیں کام کر رہی ہیں اور لگ بھگ ڈیڑھ کروڑ جھنڈے بنانے کا لکش ہے اور اب تک 80 لاکھ سے اوپر جھنڈوں کا نرمان کیا جا چکا ہے چلی اب بڑی خبر کرو کریں گے لکھنوں سے بڑی خبر آ رہی ہے اے آئی ایم پی ایل بی کے عدیقش سے ملے ڈپٹی سی ایم ندوہ کالج پہنچے ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹک مولانا رابہ حسنی ندوی سے کی ملاقات منتری دانی شہزاد نے بھی کی تھی ملاقات اس وقت کی یہ بڑی اور اہم جانکاری آپ کے سامنے آپ کو بتا دیں اے آئی ایم پی ایل بی کے عدیقش سے ملے ڈپٹی سی ایم ندوہ کالج پہنچے ڈپٹی سی ایم رجیش پاٹک مولانا رابہ حسنی ندوی سے کی ملاقات منتری دانی شہزاد نے بھی ملاقات اس وقت کی بڑی اور اہم جانکاری لکھنوں سے آپ کے سامنے اے آئی ایم پی ل بی کے ادھteok سے ملے ڈپٹی سی ایم ندبہ کولیج پہنچے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک مولانا رابی حسنی ندبی سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کیئے تصویریں آپ کے سامنے ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک پہنچے اے آئی ایم پی ل بی کے ادھ inflation سے ملنے اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ندبہ کولیج پہنچے ڈپٹی سی ایم برجیش شپاٹک جنپد مزفر نگر میں کچھہری پریسر میں استیت زلادکاری کاروی آلہ پہنچے کانگریس کارکرتاؤں نے راجعپال کے نام زلادکاری کو گیا پنسو اپا جس میں انہوں نے افغت کر آیا کہ آج دیش میں مہنگائی ریکارڈ ستر پر پہنچ گئی ہے پیٹرول ڈیزل الپی جی سے لے کر دال کوکنگ آئل جیسے ضروری چیزوں کی قیمتوں میں عام آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے پری پیکٹ اناچ آٹا شہد دہی جیسی آوشک وسطووں پر اتاکڑک گھنگ سے جی ایسٹی لگانے کے کارن مہنگائی اور بڑھ گئی ہے ساتھی دیش میں بیروزگاری بھی اپرتیاشت روپ سے آسمان شو رہی ہے گاؤں شہر اور سنگٹھت شیطر میں ہر جگہ بیروزگاری نے وکرار روپ دھارن کر رکھا ہے آج کانگریس پارٹی جنپک مجھا فرنگر نگر سبھی فرنٹل سنگٹھن اکتریت ہو کر مہنگائی کی خلاف گیاپن دینے کے لیے جلادیکاری مہدے کے دوارا مہمہم راج جپال کو گیاپن دینے کے لیے اکتھے ہوئے ہیں سیرس نیتیت کے آوان پر آج پورے دیش میں مہنگائی مہنگائی کڑی ہے جسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے جنت کا سرکار دوارا شوشن کیا جا رہا ہے چاہیے جی ایسٹی لگا کے ہو چاہیے دوسری ترکے اور دوسری ٹیکس لگا کے ہو آگ گریبوں کے موں کا نیوالا چھین آ جا رہا ہے کہ آپ کلپنا کریے مٹھے پہ جی ایسٹی دودھ کے پیکٹ پہ جی ایسٹی مسالوں پہ جی ایسٹی سب جگہے جی ایسٹی لگا کے گریب جنتا کو شوشن کیا جا رہا ہے اتر پردیش کے سنبھل میں کانگریس کمیٹی کے آوان پار کیندر سرکار کی جن ویرودی نیتیوں برتی مہنگائی بیروزگاری اور کئی انمودوں کو لے کر شہر ادھیاکش احمد کے نترتوں میں تحصیل پر ویرود پردیشن کر گرفتاری دیجوانے کا کارکرم ہونا تھا لیکن پولس نے سوچنا ملتے ہی شہر ادھیاکش کو عالم سرائے کے کیمپ کاریالے پر ہی نظر بند کر لیا جیسے ہی کارکرتہ تحصیل پہنچے اور شہر ادھیاکش کے نظر بندی کی سوچنا ملی تو کارکرتہوں نے شہر ادھیاکش کو نظر بند کرنے اور اپنے کارکرم کے لیے پردیشن کر لگ بگ چالیس کارکرتہوں نے سانکیت گرفتاری دی ڈلی میں نیشنل ہیرارڈ کی ینگ انڈیا بیلڈنگ پار کاریوائے کے خلاف کانگریس کارکرتہ لام بند ہو رہے ہیں کانگریسیوں پر انکش لگانے کے لیے رائی بریلی میں پولس الارٹ ہو گیا ہے پولس پریشاسن الارٹ موٹ پر ہے تلک بھون کے باہر بھاری پولس پر تینات کیا گیا سی او صدر بندنا سنگھ اور شہر کوتوار راغون سنگھ سمیت کئی تھانوں کی پولس صبح سے ہی دفتر کے باہر تینات رہی ادھر پولس پہنچنے سے پہلے ہی دفتر پہنچ چکے کانگریسیوں نے اپنی کسی رن نیتی کا خلاصہ نہیں کیا جو پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے اسی کے سندر میں ہمارا رائی بریلی بھی اس کے اندر پتی بھاگی اپنا ہے تو یہ ہمارا مہنگائی بروزگاری جو آوشک بستوں کے اوپر جو عام گریب کے کھانے کی چیزیں ان کے اوپر جی ایسٹی لگا دیا اگنی بھیر جو انہوں نے غلط یوجنا لگا کے چار سال میں نوجوانوں کو ریٹائر کریں گے اس سب کو لے کے ایک ہمارا یہ اندران تھا آئیے راشتر بیعہ پی اندران ہے تو ہمارے لوگ یہاں شانتی پورگو گرفتاری دے رہے ہیں پرشاسن کے بعد بسوں کی سنکھیا کم بھی لکھناو میں ٹرافک ویوستہ ہمیشہ سے پرشاسن کے لیے چنوٹی رہی ہے پرشاسن نیم بھی بناتا ہے اور ٹرافک کم کرنے کے دعوے بھی کرتا ہے لیکن کیا صحیح میں راستانی لکھنو کو آج سمارٹ سیٹی کا درجہ مل چکا ہے لیکن پردیش کی راستانی ہونے کے باوجود یہاں کے ٹرافک ویوستہ ہمیشہ چرمرائی رہتی ہے جس کے چلتے کئی پلیس کرمیوں کے ساتھ ساتھ آئی پیر صدیکاریوں تک کے تبادلے ہو چکے ہیں لیکن لکھنو کی آتایات ویوستہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہر خبر سموہ داتا آنان سنگھ نے لکھنو کے کئی مکھے مارگوں کا جائزہ لیا سب سے پہلے لالباگ ایریا پہنچے اور اسثیتی کو جانا سو موار کو ساتھ آئی پیر صدیکاری کو تبادلے اتر پردیس سے کیے گئے اور اس کا کہیں نہ کہیں کارن یہ جانا جا رہا ہے کہ ٹرافک ویوستہ جو ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے لکھنو کی ہم اس طرح موجود ہیں لکھنو کے لالباگ ایریا میں یہاں پہ آپ ٹرافک ویوستہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لیٹر ٹرافک ویوستہ ہے ابھی خود ٹی پی صاحب آئے ہیں اور ٹی پی صاحب نے جو اسثیتی ہے پوری طرح سے گمبیرتا سے لکھنو کی نہیں دیکھی ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو ٹی سی پی ٹرافک بھی ابھی بتلے ہیں ان کو بھی لکھنو کی جو بری اسثیتی ہے ٹرافک کی جانکاری نہیں ہے آپ یہ ٹرافک ویوستہ دیکھ سکتے ہیں یہ لالباگ مارکٹ ہے یہاں پہ گاڑیوں کا کام ہوتا ہے اور پوری طریقے سے یہاں پہ جانک کی سمسیہ ہر سمیں بنی رہتی ہے اسی طرح ابھی لکھنو میں اور جگہوں کی اسثیتی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح لجٹ ٹرافک لکھنو میں چل رہا ہے ہمارے سمداتا کیسرباگ چوراہ پہنچے جہاں اسثیتی کو کنٹرول کرتے پولیس کروی تو دیکھے لیکن جب یہاں پولیس کروی نہیں ہوتے تو جانک کی اسثیتی بن جاتی ہے پہنچے ہیں لکھنو کے کسرباگ چوراہ پہ جہاں کا یہ مکھ مارگ ہے جو چار باگ سے سیدھے لکھنو کے کسرباگ بسڈے کو اور کئی بھنے جگہوں کو جوڑتا ہے آپ اسثیتی یہاں کی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکھ مارگ پوری طرح سے بند ہے کن کارنوڑوں سے کچھ کام ہو رہا ہے اس کارنوڑ سے بند ہے اور ابھی تو یہاں ٹاپک ویستہ کہیں نہ کہیں صاف نجر آ رہی ہے پر یہاں جس طریقے سے جام لگتا ہے اس کی ستی اتنی بری ہے کہ کچھ بتایا نہیں جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں پولیس کرمی ہے جو یہاں پر ٹاپک ویستہوں کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے یہاں پر پولیس کرمی کھڑے ہوئے ہیں اور ٹراپک ویستہ کو پوری طریقے سے سمالے ہوئے ہیں لیکن اگر جہاں پہ جراسہ بھی اگر چوک ہو جائے پولیس کرمی سے بجار بھی پہنچی جہاں دیکھا گیا کہ روک کے باوجود بھی ای رکشہ جہاں جگہاں مل رہی ہے وہاں گھوسے جا رہے ہیں لکھناوں کے مکھ بجار میں جو کی لکھناوں کا بہت پورانا بجار ہے اور لکھناوں کی کہیں نہ کہیں اس مارکٹ سے پہچان ہوتی ہے جس کا نام ہے نکھاز بجار میں نکھاز چورے پہ کھڑا ہوں ابھی بیٹے ہوئے سمیں پہ کمیشنیر صاحب نے کسی طریقے سے آدھیز دیا کہ ای رکشہ وہاں جو ہے ان کی ایک جگہ سنچالیت کی گئی ہے کسی طریقے سے چلیں گے آپ یہاں کی ویوستہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ویوستہ ہے کس طریقے سے یہاں پر پوری روڈ پر ای رکشوں نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے اور میں کامرامین سے کہوں گا کہ سڑک پار آئے اور آ کر یہاں کی ویوستہ پوری طریقے سے دکھائے کہ صدیوں یہ ویوستہ یہاں پر بنی رہتی ہے اور ابھی کمیشنر صاحب نئے آئے ہیں ان کو یہاں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانکاری نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں اوگت کرانے کے لیے یہ خبر بنائی جا رہی ہے کہ ان کو پتا چل سکے کہ یہاں کی ویوستہ کن کن چورہوں پر کس طریقے سے ہے ٹیم پورانا لخنوں پہنچے اور یہاں تیار تستیتی کا جائزہ لیا ساتھ ہی موقع پر موجود اے سی پی سے بھی بات کی بین بین چھتروں کا حال آپ نے دیکھا ابھی میں موجود ہوں لخنوں کے مکھی یہ میں جو پرانا لخنوں ہے اور پرانے لخنوں میں کیا استطیتی رہتی ہے جام کی یہ اس سے واقعی میری خیال سے سب لوگ ہیں آپ استطیتی میں کیمریمنٹ سے کہوں گا ادھر کی دکھائیں جس طرح سے یہاں پر ایک سنناٹا پسرا ہوا ہے اور خود محرم کا اس سمیں یہاں پر محل چلنا ہے اور کہیں نہ کہیں نئے کمیشنریٹ صاحب اس بی صاحب نے جس طریقے سے بھی محل کو سمالا ہے اس طرح سے اگر دیکھا جائے پولیس محکمہ پوری طرح سے مستعد حرچ اور ہے پر نظر آ رہا ہے ہمارے ساتھ اس سمیں دیوی دیال جی خود موجود ہیں اور ٹیپک ویستہ کے بارے میں اگر ہم ان سے جانیں گے تو جو پرانے لکھنوں میں پہلے ٹرافک ویستہ کا حال تھا ابھی کتنا بدلہ ہوا آیا ہے سر جو پرانے لکھنوں میں ہمیشہ ایک بدحالی رہی ہے کیونکہ روڈیں چھوٹی ہیں گاڑی کھڑی کرنے کا لوگ آتے ہیں گاڑی کھڑی کرنے کا استحال نہیں ہوتا ہے مجبورن لوگ گاڑی بیچ روڈ پہ کھڑی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم جس چورہے پہ کھڑے ہیں یہاں ہر سمیں ایک جام کی ڈککت رہتی ہے پر آج اتنا بڑا پولیس محکمہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے کس طرح سے آگے اسکتی صدرنے والی ہیں کہ ٹرافک کے یہ بدحالی نہ ہو نہیں ڈی بہت صدر ہوا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وار بریج بھی بن چکا ہے اور روڈ بھی اس کی وجہ سے ایسا لپرطیت ہوتا کہ جیسا چوڑی ہو گئی ہے اور ٹرافک بیوستہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے اور جو فیوچر کی پلاننگ یہ بھی ایسی ہے کہ آگے اور بہتر ہی ہوگا اس سے اچھی بہتر ہوگی بات یہی پر آ کر پھنس جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈبلیمنٹ بہت تیجی سے ہوا ہے تو جو نیا لکھنو وہاں پر روڈے چوڑی ہیں بڑی ہیں بریج ہیں پر پر پرانے لکھنو میں ہمیشہ ایک جام کی ستی تیار رہتی ہے بنی رہتی ہے لوگوں کافی دکھت ہوتی ہے کیا لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ پہ کہیں نہ کہیں ٹرافک بیوستہ اور زیادہ اچھی ہونے کی تیاری ہے بلکل ہے اور ہماری پبلک جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہی ہے پہلے جیسے روڈ پر چھوڑ کے چڑے جاتے تھے اب ایسا نہیں کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے انفورسمنٹ بھی یو جو رہا ہے یہ اس کا بھی ڈرہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگ بھی اس کے ایجوکیٹر ہونے کی وجہ سے بھبیس میں اس سے بہتر ہی ہوگا یہ بلکل سیور ہیں اور آپ بھی ہمارے مادنم سے یہاں کی پبلک کو سندھیج دیجئے کہ وہ ٹرافک نیموں کا پالن کریں اور جتنا بھی ہو سکے وہ اگر پالن کرتے ہیں تو ٹرافک بیوستہ اور ہی بہتر ہوگی پولیس پرشاہسن کیری کرائی جائے گی لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دابا کتنا صحیح ثابت ہوتا ہے ہر خبر کے لیے لخنو سے آنند سنگھ کی ریپورٹ